اسلام علیکم میں آپ کا اپنا غلام ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و خیریت سے ہوں گے ایک خبر سوسل میڈیا میں بہت تیجی سے بہت تیجی رفتار سے فائرل ہو رہا ہے جی ہاں میں زائرہ وثیم کی بات کر رہا ہوں زائرہ وثیم دو سے تین مووی بنا چکی ہے اور وہی دو تین مووی میں بولی ووڈ انڈسٹری کے بلندیوں کو چھونے لگا ہے زائرہ وثیم اپنے فیس بک ایک آن میں وہ لکھ کے گوشت کرتی ہے کہ میں جب سے بولی ووڈ میں آیا ہوں مجھے تمام ہندوستان کے عوام سے محبت ملا اور مجھے ہر ہندوستان ناغرک مجھے محبت دے رہا ہے پر اس کو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا مجھے اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے فلم انڈسٹری میں کام کرنا مجھے میرا ایمان سے دور لے کے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اسے ایسا لگا کہ میں غلط رہا پہ جا رہی ہوں اس کو یہ محسوس ہوا تب اس نے یہ ڈیزیسن لیا کہ میں بولی ووڈ کو علی ویڈا کہوں گی وہ یہ بات سوچی اور بول بھی دی جی میں زائرہ وثیم کی بات کر رہا ہوں جا رہا وثیم اٹھرہ سال کی ایک بچی ہے اٹھرہ سال کی ایک لڑکی ہے جس نے یہ فیصلہ لیا اور یہ فنڈیمنٹل رائٹ بھی ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر شہاب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے سمیدان کے مادھیم سے سمیدان کے جانب سے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ اپنا پرسنل لائف کا خود لے سکتے ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیب آرٹیکل ٹوئنٹی نائن آرٹیکل فیپٹین اور آرٹیکل نائنٹین میں یہ ہمیں احساس سمیدان سے ملتا ہے اور یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے اپنے پرسنل لائف کا فیصلہ ہم خود لے سکتے ہیں پر پتہ نہیں چون ہمارے ہندوستان کے گوزی میڈیا جتنے بھی ہیں گوزی میڈیا والے خوش میڈیا والوں کو چھوڑ کریں جیدہ تر گوزی میڈیا ہے تو گوزی میڈیا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اسی مدے کو لے کر بار بار ڈیبیٹ کرا رہا ہے ان لوگ کو ڈیبیٹ کرانا چاہیے تھا کہ بیہار میں نہ جانے کتنے معصوم بچے بلک بلک کے طرف طرف کے اوکسیجن کی کمی سے مڑ گیا اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کو ایک اولاد کا قیمت ایک اولاد کا خوزانہ کتنی بڑی بات ہے آپ کی بھی یہ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا تو اس پر ڈیبیٹ نہیں چلائیں گے وہ اوکسیجن کا کمی کیوں تھا اوکسیجن کا کمی تھا تو اوکسیجن ایویلیبل کیوں نہیں کیا گیا اس پر ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے میرے پیارے ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے پرائمیسٹر موڑی پرائمیسٹر اور مہنسی کے ساتھ ملاگات کرنے کے لئے جاتے ہیں اس پر ڈیبیٹ نہیں چلائیں گا آپ کو سوال کرنا چلتے ہیں یہ کوئی آگے ملے چھوکے اس پر ڈیبیٹ نہیں چلائیں گے جب میسٹر موڑی اپنے ماں سے مل لے جاتے ہیں تب ویڈیو ملی جاتے ہیں تب ویڈیو جہاں بھی اپنے ویڈیو ویڈیو پر اس پر آپ سوال نہیں ٹھائیں گے چونکہ پروگرام کے بعد اپنے لیڈی کو اپنے 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 کو اس بات کو جواب دینا پہلے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ پر آت مار کے مطال دیا جائے گا اس لئے آپ بولنے سے ڈڑھتے ہیں شرم کرو جو چراسہ بھی شرم ہے تو شرم کرو تمام گوڈی میڈیا والو سکتے ہیں زائرہ وسیم کو فنڈیمنٹل رائٹ ہے زمیدان کے مادیم سے زمیدان کے جانب سے کوئی بھی فیصہ لے سکتے ہیں پر بولی فوڈ ایک ایسا زگہ ہے کہیں نہ نہیں کبھی نہ کھیں سمجھوٹا کرنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی جاہتر ایکٹریس کو جاہتر ایمیتری کو کپراہ دارنامی پڑتا ہے یہ حقیقت نہیں سچ ہے اور اس مدے پہ نہ جانے بہت ہی موڑی بھی بن چکی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیرو داستہ کیسے افرام کو بغاوت ہے اولاہ تو ہمارے نسکر بھی تمہارا حکمران بھی تمہارا سچ پہ جھوٹی تو تمہارے اصلی انڈسٹری میں اصلی گانے اصلی چیزیں دکھایا کہتا ہے بہت سارے موڑی بھی جب کوئی بھی مذہب کے انسان یا کوئی بھی ممالک کے عوام یہ چاہیں گے جب وہ بہت میری آخری ویڈیو بنائے بولی بھوڈ میں ننگی ہو نہیں کوئی بھی نہیں چاہے پر گوڈی میڈیا کو کون سمجھائے اور دوسری بات یہ کہ ہم تمام لڑکے اور لڑکیوں جتے بھی نوزوان ہیں تمام ہم مجھوڑ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے زہرہ وسیم سے جو ٹک ٹوک بناتے ہیں ٹک ٹوک ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم انڈسٹری میں چاہ سکے ارے سوچو زہرہ وسیم اس مقام میں تھی اس داد تھی اسے دنگل میں بیش سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ بھی ملا اس سے سمانت کیا گیا اس نے لات مار گیا خود پکرا دیا ہمیں اسے یہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے یہ شیخنا چاہیے اس کو کہیں نہ کہیں سا لگ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ سلیم سے جو محبت کرنے کا مزا ہے وہ فلم انڈسٹری میں نہیں ہے جتنا اس کو محبت اللہ سے ہے اللہ سے محبت کرنا مزا آتا ہے رسول اللہ سے محبت کرنے کا تو مزا اور جو ذنون جو پیار آتا ہے وہ فلم انڈسٹری میں نہیں ہے یقیناً میرے بھائی یقیناً میرے بھائی یہ فلم انڈیسٹری انڈیا سیویلائزیشن جو ہے اسے نسٹ کر رہا ہے زبرباد کر رہا ہے ویسٹرن سیویلائزیشن کو اپنانے کا قدرت کر رہا ہے کوئی کی مذہب کوئی کی انشان نہیں اضافت دے گا کہ اپنے ایک برو بیٹیو والی وڈ میں چانے کا چونکہ وہاں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت سمجھتا کرنا پڑے گا اسٹار ان کی حقیقت پر گوزی میڈیا سے کہہ دینا چاہوں گا کہ آپ لو پیس اگر جراسہ بھی سرم ہے تو سچ کو نکھائیں سچ بتائیں زہرہ عصیم کو یہ اختیار ہے یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے وہ لے سکتے ہیں خبردار کو جان اسے فنڈیمنٹل رائٹ ہے کو لے سکتی ہے آپ لوگ کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ